بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لین ورسز کلین سٹرائٹیجی کی بات پچھلے لیکچر میں کر رہے تھے تو اس لیکچر میں ہم سپیسیفکلی فوکس کرتے ہیں کہ سینٹرل بینک کو کیوں کلین اپ سٹرائٹیجی کی طرف جانا جاتا ہے کیونکہ ڈیبیٹ ہے نا کہ جب ایسٹ پرائیس ببل بن رہا ہے تو اسے روکنا ہے یا جب وہ بندنے کے بعد برسٹ ہو جائے تو پھر اس کے پرابلمز کو ختم کرنے کے لیے کلین اپ سٹرائٹیجی بنانی ہے ان دونوں میں سے کیا بہتر ہے تو پہلے ہم آرگیومنٹس دیتے ہیں کہ کلین اپ سٹرائٹیجی بہتر ہوتی ہے یعنی کہ سینٹرل بینک کو ایسٹ پرائیس ببل بننے میں نہیں رکاوٹ ڈالنی چاہیے اگر اس کی وجہ سے پرابلم آ جائے ایک نام ایک سائیڈ پہ تو پھر اپنا رول پلے کرنا چاہیے اب اس کے لیے کیا آرگیومنٹس ہیں پہلا آرگیومنٹس یہ ہے کہ یہ آئیڈنٹیفائی کیسے کیا جائے کہ یہ جو ایسٹ کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں یہ فنڈیمنٹل ریزن سے بڑھ رہی ہیں یا اس آرٹیفیشلی بڑھتے بڑھتے یہ ببل بن بھی جائے گا دیکھیں تھوڑا بہت پرائیسز انکریز ہو جانے سے تو ببل نہیں بنتا جب لگتار پرائیسز بڑھتی رہیں اور فنڈیمنٹلز کی وجہ سے بھی نہ بڑھیں تو پھر ببل بننا شروع ہوتا ہے اور پھر ببل برسٹ ہوتا ہے تو اس کی ایکیوریٹ ٹائمنگ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جج کرنا کہ اس وقت ببل بننا شروع ہو گیا جب یہ نہیں پتا چلے گا تو پھر سینٹرل بینک جو ہے وہ اس کو روکے گا کیسے اور اگر سینٹرل بینک کو پتا چل ہی جائے کہ ابھی ببل بن رہا ہے تو وہ تو پھر لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ ببل بن رہا ہے تو اگر لوگوں کو یہ بات کلیر ہو جائے کہ یہ ببل بن رہا ہے تو پھر انویسمنٹ کون کرے گا جب انویسمنٹ نہیں لوگ کریں گے تو پھر تو ایڈیفیشلی پرائیسز ہائے نہیں ہوں گی پھر تو ببل بنے گا ہی نہیں تو ایڈنٹیفائی کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے تو پرائیس جو ہے ایسٹ پرائیس ببل بنتے ہوئے آپ کیسے روکیں گے جب آپ یہ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ابھی ایسٹ پرائیس ببل بننا شروع ہو گیا ہے اسی طریقے سے ایک اور ایمپارٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایسٹ پرائیس ببل بن رہا ہوتا ہے تو سینٹرل بینک اگر مانیٹری پالیسی کے ثرو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو مانیٹری پالیسی کا ٹول ہے انٹرسٹ ریٹ تو سینٹرل بینک زیادہ زیادہ کیا کرے گا انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا اگر سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے اور انٹرسٹ ریٹ سے کیا ہوگا کہ کریڈٹ کی پرائیس بڑھ گئی کاسٹ آف باروئنگ بڑھ گئی لیکن اگر ایسٹ پرائیس ببل جب بن رہا ہوتا ہے اس کی اوپر ہائی ریٹرنز ہوتے ہیں تو ببل بن رہا ہوتا ہے تو اگر وہ ہائی ریٹرن آپ کے انٹرسٹ کاسٹ بڑھنے کے باوجود بھی اس سے زیادہ ہیں تو پھر تو مانیٹری پالیسی ویسی ہی انیفیکٹیو ہو جائے گی وہ تو ببل کو روکی نہیں سکتی تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ببل بن رہا ہو اور اس نے بعد میں برسٹ ہی ہونا ہو اور آپ سینٹر میں آ کے ابھی ببل بن رہا تھا تو سینٹرل بینک نے آ کے آپ یوں سمجھیں بریک سپلائی کر دیں ایک دم انٹرسٹڈ بڑھا دیا تو جس ببل نے تھوڑے سے نارمل پروسیجر نے برسٹ ہونا تھا وہ سویرلی برسٹ ہوگا تو زیادہ بڑا فائننشل کرائیسز آئے گا زیادہ بڑا اکنامک کرائیسز آ سکتا ہے تو بجائے اس کے فائدہ ہونے کے اس کا نقصان ہو سکتا ہے پھر اور کیا آرگومنٹس ہیں اسی طریقے سے ایک اور ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ ببل ہو سکتا ہے دو ایسٹس کی یا ایک ایسٹس کی مارکٹ میں بن رہا ہو مثلا سٹاک مارکٹ میں ببل بن رہا ہے یا سٹاک مارکٹ اور ہاؤزنگ مارکٹ میں بن رہا ہے یا فارن ایکسچینج اور سٹاک مارکٹ میں بن رہا ہے یا کسی ایک مارکٹ میں ان میں سے بن رہا ہے تو تو اگر ایک یا دو مارکٹ میں ببل بن رہا ہے باقی ساری ایسٹس کی مارکٹ میں ببل نہیں بن رہا تو سینٹرل بینک جب انٹرسٹ ریٹ چینج کرتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ کسی ایک سیکٹر کے لیے نہیں ہوتا انٹرسٹ ریٹ ایک بلنٹ انسٹرومنٹ ہے جو سارے کے سارے ایسٹس کے لیے ایک جیسا رول پلے کرے گا تو ایشو کیا بنے گا کہ فار اگزمپل چار ایسٹس ہیں ان میں سے دو میں ببل بن رہا دو میں نہیں بن رہا جب انٹرسٹریٹ بڑھا تو اس کا تو پرابلم چاروں پر ایک جیسا پڑے گا تو دو کا تو ببل بننا رک جائے گا لیکن جن دو میں ببل بن ہی نہیں رہا تھا ایسٹس کی مارکٹس میں وہاں کیا ہوگا وہاں اس مارکٹ کی اکنامک ایکٹیوٹی بری طرح سے ایفیکٹ ہوگی تو وہاں پہلے ہی کرائیسز کی سیچویشن کریئٹ ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہے جو کہ پریکٹیکل ایشو ہے اسی طریقے سے ایک اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب سینٹرل بینک انٹرسٹریٹ بڑھائے گا تو ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ سارے ہی ایسٹس کی مارکٹ میں ببل بن رہے پھر تو وہ پرابلم ختم ہو جائے گا جو ابھی میں نے ڈسکس کیا سٹیل ایک اور پرابلم آ سکتا ہے اور وہ یہ پرابلم ہوگا کہ سارے ایسٹس کی پرائیسز میں بھی ببل بن رہا ہو جب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سینٹرل بینک انٹرسٹریٹ بڑھائے گا تو اس کا ایفیکٹ صرف ایسٹ پرائیسز پہ تو نہیں پڑے گا اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ جو کریڈٹ گوڈز مارکٹ میں جا رہا ہے اس کی اوپر بھی پڑے گا تو اکنامک ایکٹیوٹی ہارٹ ہوگی اور انفلیشن پہ ایمپلائیمنٹ پہ آؤپوٹ پہ سب پہ اس کا ایفیکٹ پڑے گا اور انڈیزائربل ایفیکٹ پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسٹ پرائیس کے ببل کو روکنے میں کامیاب بھی ہو جائیں جو ایکنامک ایکٹیوٹی کم کر دیں گے اس کا ایک اپنا کاسٹ ہے اس کا ایک اپنا لاس ہے تو یہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے تو اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے کہ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایسٹ پرائیسز کو تب تو آپ ضرور کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اب ایگریگٹ ڈیمینڈ بھی بڑھے گی اور اس سے انفلیشن بھی بڑھے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسٹ پرائیس ببل بھی رکے گا اور جو ایگریگٹ ڈیمینڈ بڑھ رہی تھی وہ بھی رکے گی اور جو انفلیشن آنے کے چانسز تھے وہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن اگر ایسٹ پرائیس ببل بن رہا تھا لیکن ایگریگٹ ڈیمینڈ نہیں بڑھ رہی انفلیشن نہیں ہو رہا زیادہ اور پھر آپ صرف ایسٹ پرائیس ببل کو رکنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو پھر گوڈز کی ڈیمینڈ خامخواہ ایفیکٹ ہوگی اور انفلیشن ریٹ اپنے ٹارگٹ سے بھی ایون نیچے چلا جائے گا تو ایک اور آرگیمنٹ جو کلین اپ سٹریٹیجی کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب ایکچول میں فائننشل کرائیس آیا یا ڈیفرنٹ نیچر کے سمال سکیل فائننشل کرائیس دیفرنٹ کنٹریز میں آئے تو وہاں یہ ایک عبزورویشن سامنے آئی کہ اگر ان کنٹریز نے منٹری پولیسی کا ایکسیسیو یوز کیا اس وقت تو منٹری پولیسی بڑی ہیلپ فول رہی کرائیسز کے ایفیکٹس کم کرنے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ منٹری پولیسی کی جو لین سٹریٹیجی ہے یعنی کہ جو ایسٹ پرائیس ببل بنتے ہوئے روکنے کی سٹریٹیجی ہے وہ تو ٹیسٹڈ نہیں ہے اس کا تو فائدہ ہوگا یا نہیں لیکن جو کلین اپ سٹریٹیجی ہے کہ جب ببل بن جاتا اور برسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب منٹری پولیسی نے اپنا رول پلے کیا تو دیٹ رول واز ویری ایفیکٹیو اس کا ہمارے سامنے ایویڈنس ہے کہ وہاں پہ منٹری پولیسی ایفیکٹیو ہوتی ہے تو جہاں پہ ایفیکٹیو ہے ہمیں پتہ ہے اس سٹریٹیجی کو ہم زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ آرگومنٹس تھے جو یہ کہتے ہیں کہ سینٹرل بینک کو ایسٹ پرائیس ببل بنتے ہوئے نہیں روکنا چاہیے لیکن اگر ببل بن جائے اور ببل برسٹ ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو منٹری پولیسی کو اس پرابلم کو دور کرنا چاہیے ڈیفرنٹس